نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی آٹھ رکت پر ہی لیکن بیت اللہ میں بیس رکت تراویح ہوتی ہے تو کیا یہ بدعت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول خود ماہی آیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں گیارہ رکت سے زیادہ نہیں ادا کیا کرتے تھے البتہ آج مسجد نبی میں اور خانہ کعبہ میں حریمان شریفین میں بیس رکت تراویح کا جو احتمام ہوتا ہے اس بنیاد پر ہے کہ وہاں پر سارے مسالک کی رعایت کی گئی ہے اور یہاں پر ایک اہم نقطہ بھی سمجھنے کا ہے خاص طور پر صلف کی علماء اس کو واضح کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صلاة اللیلے مثنا مثنا رات کی نماز دو دو رکت کر کے ادا کی جائے فَإِذَا خَشِ آحَدِكُمْ أَصُبْحِ سَلَّا رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُمَا قَدْ سَلَّا اگر کسی کو اندیشہ ہو تو طلوع فجر ہو جائے گا تو اس وقت اسے چاہیے کہ اپنی نماز کو ویتر بنا لے ایک رکت پر لے تاکہ اس کی ساری نمازیں ویتر ہو جائیں اس حدیث کی بنیاد پر اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز کے بعد نماز پرنا شروع کرتا ہے تو ممکن ہے کہ سو رکت بھی پر لے اس بات کی گنجائش ہے لہذا اس کی گنجائش ضرور ہے کہ ایک آدمی گیارہ رکت سے زیادہ پر سکتا ہے البتہ اگر کوئی آدمی بیس رکت کو اپنا معمول بنا لے تو پھر یہ صحیح نہیں ہے اور بیس رکت کی احادیث جتنی بھی ہیں سب کی سب کمزور اور ضعیف ہیں تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی گیارہ رکت سے زیادہ پرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ سنت کا احتمام کرنا اللہ کے نبی سلم کی طریقے کا احتمام کرنا یہ افضل اور بہتر ہے کیا عورت پردے کی حالت میں اپنے شوہر کے بغیر اپنی والدہ والد چچا چچی